اسلام علیکم مناثرین آسواز ہوم کوکنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شولہ کی انتہائی لعزیز اور منفرد ریسیپی شیئر کر رہے ہوں شولہ کی ریسیپی کے نام اگر آپ نے پہلے نہیں سنا ہے تو آپ نے اس ریسیپی کو لازمی دیکھنا ہے کیونکہ منفرد اور انتہائی لعزیز ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے یا پھر آپ نے اس ریسیپی کا نام بھی سنا ہے مگر ٹیسٹ نہیں کیا ہے اور بنایا بھی نہیں ہے تب بھی آپ نے یہ ریسیپی لازمی دیکھنی ہے تو ریسیپی کو سکپ مت کیجئے گا انڈ تک دیکھے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اور اگر ریسیپی آپ کو اچھے لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا تو چلیں مزدہ سے شولہ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک دیکچی میں آئل شامل کر دیں گے آدھا کپ کے برابر آئل شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں گھی بھی شامل کر سکتے ہیں آئل شامل کرنے کے بعد گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم پیاس شامل کر دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو سائزز کٹ کر کے شامل کریں گے باریک کر کے شامل کیا کریں تاکہ جلدی سے پیاس براؤن ہو جائے پیاس کو ہم الگ کر لیں گے توڑ لیں گے تاکہ پیاس جلدی سے براؤن ہو جائے گے آدھا کلو بولنس بیف شامل کر رہی ہوں آپ گوشت کی کوانٹریٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تین سے چار منٹ تک آئل کے ساتھ اب اس کو بھون لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ادھرہ کا پیس شامل کر دیں گے ٹو ٹی بیلی سپون کے برابر اور لیسر کا پیس جس میں شامل کریں گے ایک ٹی بیلی سپون کے برابر ادھرہ کو لیسر ڈالنے کے بعد بھی گوشت کو ہم نے کافی اچھا بھون لینا ہے تقریبا تین سے چار منٹ کی لیمہ اس کی کافی اچھی بھونائی کر لیں گے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ادھرہ کو لیسر کے ساتھ گوشت کافی اچھا بھون چکے ادھرہ کو لیسر کا پانی اس میں نظر نہیں آ رہا ہے تو بس اس کے بعد اس میں ہم نمک شامل کریں گے دو ٹی سپون میں نمک شامل کروں گی اگر مجھے کم لگے کا تو درمیان میں چک کر کے دوبارہ شامل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اس میں دو ٹی سپونی کالی میچ کا پاورڈر شامل کر دیں گے شولہ میں ہمیشہ آپ یاد رکھے کہ کالی میچ کا پاورڈر شامل کیا جاتا ہے اس میں لال میرچیں ہرگز استعمال نہیں کی جاتی ان دونوں کو ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ مسالے جلیں نہیں اس کے بعد اس میں میں ہلتی شامل کر دوں گی ایک ٹی سپون بھر کے کیونکہ اس میں میں دالیں وغیرہ شامل کرنی ہے تو اس کے لئے ہلتی لاصمی ایٹ کی جاتی ہے تو ایک ٹی سپون میں نے ہلتی شامل کر دی ہے اس کو بھی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں پالک شامل کریں گے دو سو پچاس گرام یعنی ایک پاور پالک تھی جس کو میں نے ڈنڈیاں لگ کر کے ساف کر کے دھو کر کے اس کو باری کٹ کر کے اس میں شامل کر دیا ہے مکس کر دیں گے اس کو پھر کور کر کے رکھ دیں گے دو سے تین مینٹ کے لیے تاکہ اس میں پالک اچھے سے سوفٹ ہو جائے اس تک پالک کافی اچھا سوفٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بس اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد اس میں دہی شامل کر دیں گے 250 گرام یعنی ایک پاؤں دہی ہے دہی کو بیٹ کر کے شامل کرنا ضروری نہیں ہے گوشت میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے دکھ دوں گے تقریباً چار سے پانچ مینٹ کے لیے تاکہ دہی میں یہ گوشت اچھی طرح سے پک جائے ابھی دہی کے ساتھ گوشت کو پکتے ہوئے چار سے پانچ مینٹ گزر چکے ہیں اب اس کو ہم کور نہیں کریں گے ڈھککن کھول کر پکائیں گے دہی کا جو بھی تھوڑا بہت پانی ہے وہ ہم نے تھوڑا سا ڈرائے کرنا ہے زیادہ ڈرائے نہیں کریں گے بس اچھے سے اس میں چمہ چلاتے رہیں گے مکس کر لیں گے تین چار منٹ کے لیے مزید اب اس میں ہم چاول شامل کر دیں گے جن کو میں نے پہلے سی پی گو کر رکھ لیا تھا یہ 125 گرام چاول ہیں یعنی آدھا پاؤں چاول ہیں آدھے گھنٹے کے لیے میں نے ان کو بھی گویا تھا آپ چاہئے تو اس میں ٹوٹا چاول بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈال دیں گے اس کے علاوے اس میں مونگ دال استعمال کریں گے 250 گرام یعنی یہ ایک پاؤں دال ہے دال اور چاول کی کونٹیٹی آپ سیم بھی رکھ سکتے ہیں میں نے چاول کم کونٹیٹی میں ایٹ کیا ہے آپ دونوں کو سیم کونٹیٹی میں شامل کر سکتے ہیں اس میں مونگ کی دال جو ہوتی ہے وہ ہرے کلر کی استعمال کی جاتی ہے یعنی چھلکوں والے دال شولہ میں استعمال کی جاتی ہے مجھے ملی نہیں تھی تو میں نے اس لئے اس میں جلو والی مونگ کی دال شامل کر دیا ان دونوں چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ان تینوں چیزوں کو گلنے کیلئے ہم پانی شامل کریں گے میں تین جگ استعمال کر رہی ہوں جس میں چھے گلاس پانی آتا ہے یہ ڈال دیں گے چھے گلاس پانی اس میں ایک دفعہ پھر اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد دوبارہ سے کور کر کے رکھ دیں گے گوشت کی گل جانے تک کیلئے اور دوسری امپورٹڈ بات میں آپ کو اس کے شولہ کے بارے میں بتاؤں گے کہ شولہ ہمیشہ دھیمی اور ہلکی دم والی آنچ پر کک کیا جاتا ہے اس کو کک کرنے کے لئے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر اس وقت شولہ کو ہلکی آنچ پر پکتے ہوئے ایک گھنٹہ گزر چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو بابلز اس میں سے نکل رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اتنی دھیمی آنچ ہم نے رکھی ہوئی تھی اس کی اور دھیمی آنچ پر کک کرتے ہوئے اس کو ہم گلا لیں گے دالوں کو دال اور چاول تو اس وقت گل چکے ہیں مگر گوشت اس وقت گلا ہوا نہیں تھا تھوڑے سی کسر باگی تھی گوشت میں پر دال اور چاول کو ہم گھوٹ لیں گے اچھی طرح سے گھوٹنے کی مدد سے گھوٹ لیں گے آپ چاہیں تو کسی بھی طرح سے آپ اس کو گھوٹ سکتے ہیں پانی اس میں کم ہے تو میں اس میں پانی مزید شامل کروں گے آدھا جگ استعمال کریں گے یعنی ایک گلاس پانی میں اس میں شامل کر دوں گی دوبارہ سے اس کو مکس کر دیں گے مکس کر کے میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس میں گوشت اچھی طرح سے گل جائے اس وقت گوشت کو پکتے ہوئے 45 مئن مزید گزر چکے ہیں گوشت کافی اچھا گل چکے ہیں درمیان درمیان میں چیک بھی کر لیا کریں میں بھی چیک کرتی رہی تھی تو درمیان میں میں نے اس میں پانی بھی شامل کر دیا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا پانی اس میں ایڈ میں نے کیا ہے کیونکہ پانی اس میں کافی کم ہو چکا تھا تو اب میں آپ کو گوشت کی کنڈیشن دکھا دیتی ہوں گوشت کافی اچھا گل چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا اس میں سے چمچ لگانے سے آپ دیکھ رہے ہیں کافی اچھا گوشت ٹوٹ رہا ہے تو اب آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اس کو اسی برطن میں رہ کر کے آپ اس کو گھوٹ سکتے ہیں گوشت کو یا پھر آپ اس تمام بوٹیوں کو نکال کر کے آپ الگ سی جگہ پر برطن میں کسی جگہ پر رکھ کر آپ اس کو گھوٹ لیں یا پھر اس کو میش بھی کر سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا تھا میں تمام گوشت کی پوٹیاں نکال لی تھی یہاں سے اور اس کے بعد بھی میں نے اس کو میش کر لیا تھا گوشت کو میش کرنے کے لئے میں نے ہاون دستے کا استعمال کیا ہے اور آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں یا سل پر بھی اس کو آپ باریک پی سکتے ہیں یا کانٹے کی مدد سے یا پھر گھوٹنے کی مدد سے بھی اس کو کافی اچھا ریشہ کر سکتے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کا کافی اچھا ریشہ بن چکے ہیں تو بس اس کو بھی ہم یہاں سے نکال لیں گے اور اس پلیٹ میں شامل کر دیں گے جن کو میں نے پہلے سی گوشت کو ریشہ کر کے رکھ لیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا یہ ریشہ بن چکے ہیں اس وقت اس طرح سے تمام ریشے کو ہم یہاں پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کے بعد پھر میں اس کو دیکچی میں شامل کر دوں گی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل ہلکی آنچ رکھی ہوئی ہے اور ہلکی آنچ پر کک کرتے ہوئے اس میں ہم وہ ریشہ شامل کر دیں گے گوشت کا اور دوبارہ سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اب چمچ مدد سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کیجئے گا اس وقت یہ کافی اچھا مکس ہو چکے ہیں جب مکس ہو جائے گا تو اس کے بعد جو لاسٹ سٹیپ ہے اس میں ہم نے گرم مسالہ شامل کرنا ہے ایک ٹی سپون کے برابر ادھر ڈال کر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس کا فلیور اچھی سے آجائے اس کے لئے پھر ہم بھگار تیار کریں گے بھگار لگانے کے لئے میں گھی کا استعمال کر رہی ہوں تین سرونگ سپون جو سالن نکالنے والے چمچ ہوتے ہیں وہ بھرکی میں نے اس میں شامل کیے ہیں اگر آپ گھی کو ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں مگر گھی کا جو بھگار ہے کافی اچھا ٹیسٹ لے کر آتا ہے اس کے بعد گھی کو بیلٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ایک چھوٹے سائز کی پیاس کو باریک سلائسز کٹ کر کے شامل کریں گے اور پیاس کو ہم تھوڑ لیں گے تاکہ یہ اچھی سے اور جلدی سے براؤن ہو جائے اور پیاس کو ہم براؤن کر لیں گے اب ہم شولہ میں بھگار شامل کر دیں گے اور خیال رکھئے کہ اس وقت میں نے چولہ بند کر دیا تھا چولہ ہم شولہ کرنے چھوٹے آن نہیں کریں گے بس بھگار شامل کر دیں گے اور کافی اچھا اس کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے تاکہ گرم مسالے کا اور جو بھگار براؤن پیاز ہے اس کا فلیور کافی اچھا اس میں آ جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہاں پہ آپ اس کی ٹھیکنس پہ چیک کر سکتے ہیں کافی پرفیکٹ ہے بس اس کو اس وقت ہم کور کر کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ بلکل حلیم کی طرح لگ رہا ہے مگر یقین کریں یہ بلکل منفرد ریسیپی اور ٹیسٹ میں بھی حلیم سے بلکل منفرد ہے اور کافی اچھا یہ بن کر تیار ہوا تھا ایک الیکسی اور منفرد ریسیپی آپ نے اگر پوری دیکھی ہے تو اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا بس اس کو ہم حلیم کی طرح سے سرف کریں گے براؤن پیاز کے ساتھ اور اس میں ہر دھنیاں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم اس میں ادرک سے گارنش کریں گے اور اس کا اوالک باریک کا ٹیوی ہاری پیچھے بھی اس میں گارنش کر دیں گے اور لیمو کے ساتھ اس کو سرف کریں گے انتھائی لعزیز اور مددار سے ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ریسیپی اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور فرنز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا کومنٹس میں بتایا کریں ریسیپی آپ کو کیسے لگی انشاءاللہ نیکس مددار سے ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ہوں گی تب تک کے لئے اجازتیں اللہ حافظ